پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ موچین اپنے انگل کا بدلہ لے کر اب اس جگہ سے وہ کچھ ٹریزر کو لیتا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکل چکے تھے کیونکہ انہیں نیوز ملتی ہے کہ جو بائی کے فادر ہے انہوں نے ایک میٹنگ رکھی ہے اب اس میٹنگ میں موچین کے فادر کو بھی بلایا گیا تھا اور ان لوگوں کو پکے سے امید تھی کہ ضرور وہ کچھ نہ کچھ گر بر ہے ویسے ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اسے میٹنگ کے دوران جو بائی کے فادر ہے وہ سبی کو بتاتے ہیں کہ ان کے جو فادر ہیں اب وہ واپس آ چکے ہیں اور انہوں نے اپنا لیول اتنا زیادہ بڑھا لیا ہے کہ اب پورے نو سائیڈ میں جتنے بھی سیکٹر جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ان کے برابر طاقتور نہیں ہے ساتھ ہی وہ یہاں پر آفر دیتے ہیں کہ سبی سیکٹر کیوں نہ ایک ہو جائے پر موچن کے فادر اس چیز کے لئے تیار نہیں تھے اس لئے وہ بینا ڈڑتے ہوئے اس بات کو سب کو بتاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں اب اس پارٹ کے سٹارٹنگ پچھلے پارٹ کے آگے سے ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو موچن کے فادر ہیں وہ باقی سبی سیکٹر کے لیڈرز کے ساتھ واپس لوٹ رہے تھے ابھی وہ ویسے ہی بھائی سے باہر نکلے ہیں مگر پھر بھی ان لوگوں کے من میں یہ تھا کہ جو بائی کے فادر کے بھی فادر ہیں اب ان کا نام جین ہے وہ ان سے اس طرح سے نہیں جانے دے سکتی وہ ضرور ان پر حملہ کریں گے اس پر موچن کے فادر کہتے ہیں کہ یہ بات تو پکی ہے کہ وہ ہم پر حملہ کریں گے اس لئے ہمیں بلکت ساتھ میں چلنا چاہیے جسے گی اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کے رکشہ کر سکیں لیکن اب جب وہ آگے بڑھ ہی رہے ہوتے ہیں تو اسے سمجین یعنی کی بائی کے فادر کے فادر سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ کو لگتا ہے کہ تم یہاں سے زندہ بچ کر جاؤ گے لیکن جو میری بات نہیں مانے گا اب اسے پلشمنٹ ملے گی اسی لئے اب سزا بھگتنے کے لئے تیار ہو جاؤ سبھی لوگ پہلے تو انہیں سمجھاتے ہیں کہ ان کی بات غلط نہیں ہے لیکن یہاں پر جب زین نہیں مان رہے تھے تو ان سبھی لیڈر میں سے ایک لیڈر ان پر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھ جاتے ہیں ہم جن کی پاور جانتے ہیں وہ سبھی میں سب سے سٹرونگ تھے وہ بہت ہی آرام سے اب اس لیڈر کو وہاں پر نیچے گرا دیتے ہیں وہ بہت زیادہ انجیرڈ ہو چکا تھا اور جب وہ سبھی پر ٹیک کر رہے تھے تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں اگر تم میری بات مانتے ہو تو میں تم سبھی کو زندہ چھوڑ سکتا ہوں کیونکہ تم سبھی طاقتور ہو اور ایک سیکٹر کے چلانے میں ماہر ہو تم نارمالی اپنا سیکٹر چلانا بس اس سیکٹر کے جواب داری میری ہوگی لیکن ناموچن کے فادر کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ بات نہیں مان سکتے ہمیں اپنا سیکٹر ابھی ہمیں خود چلانا ہے اور ہمیں اسیس کا پورا حق ہے کیونکہ وہاں کے لوگوں نے ہمیں چنا ہے پر اب یہ سننے کے بعد زین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو تمہیں مرنا ہوگا پھر ہمیں اپنا کوئی بھی آدمی تمہیں سیکٹر میں لیڈر بنا دوں گا اتنا کہتے ہوئے وہ اپنی سپریچرل چینج کو نکالتے ہیں اور حملہ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو ایٹل پاورفل تھا تو ایٹل پاورفل تھا لیکن سبھی لوگ اس سے بچ رہتے اب یہاں پر موچن کے فادر بھی تھوڑ سیریسلی لڑائے کے موڈ میں آتے ہیں وہ اپنی فائر فرنکس ورڈ کو سامان کرتے ہوئے جن پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر جن کی پاور بہت زیادہ تھی ان کا صرف ایک ہی اٹیک کافی تھا اس فائر فرنکس ورڈ کو مارنے کے لیے تو اس سائیڈ نیچے ہم دیکھتے ہیں کہ موچن اور اس کے انکل وہاں پر پہنچ چکے تھے وہ یہ سب دیکھتے ہیں وہ سب ہی شوق تھے موچن کہہ رہا تھا کہ ہمیں جل سے جل اس نہ گستو کرنا ہوگا ویسے کرنے کا تو کوئی طریقہ تو پتا نہیں تھا اس وجہ سے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اب خود ہی آگے بڑھے گا اور جین سے فائٹ کرے گا لیکن اس کے انکل کہتے ہیں کہ نہیں تم اتنے سٹرونگ نہیں ہو اور جین جس کے وہ کرسالوں سے نہیں دیکھا گیا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اب تک شاید فیوزن لیول تک پہنچ چکا ہوگا اور آج انہوں نے یہ دیکھ بھی لیا تھا اسی لئے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پکا وہ فیوزن لیول پر ہے اور تم ابھی تک اس کے مقابلے بہت نیچے ہو ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں ہڑا سکتا لیکن موچن کہتا ہے کہ میں اس طرح سے کھڑے ہو کر یہ سب نہیں دیکھنا چاہتا مجھے اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا مگر اس چیز پر اس کے انکل اس سے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ابھی تو تم مانگے پڑے تو سب کی طرح تم بھی مارے جاؤگے اگر میری بات مانو تو تم یہی رکو مگر ایک بات ہمیشہ دھیان رکھنا کہ اگر تم طاقتور نہیں تو یہ دنیا صرف تمہاری اچھائی دیکھ کے تمہاری ہلپی نہیں کرے گی یہاں پر جو سٹرونگ ہوتا ہے وہ لوگ اسی کا ساتھ دیتے ہیں اس لئے تمہیں سٹرونگ بننا ہوگا تو اب اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو فائٹ چل رہی تھی اس لڑائی میں سبی کا بہت برا حال تھا اور جو زین ہے ان کے ٹیکس کے سامنے کوئی بھی ٹک نہیں پا رہا تھا تب ہی ان کے ٹیکس سے صرف بچ نہیں رہے تھے یا تو بس اسے ڈوز کرنے کوشش کر رہے تھے لیکن کتنی بھی کوشش کر لے اس چیز میں بس ان کے انرجی ختم ہوگی اب اس اٹیک کو روپ نہیں پائیں گے اور یہی سے چیز جین سے کہتے ہیں کہ تم لوگ میرے اٹیک کے سامنے ٹک بھی نہیں رہے ہو تو مجھے ہراؤگی کیا اب ہم واپس سے یہاں موجن کے پاس آتے ہیں وہ مند میں کہہ رہا تھا کہ سچ میں میں بھی کچھ کرنے کے لائک نہیں ہوں لیکن اچانک سے مجھے اب کچھ یاد آتا ہے وہ ترنت اپنی سپریچول ورلڈ میں آ کر شو اسے کہتا ہے کہ کیا تو میں فیوجن ماسٹر لیول کی بندے کو ہرا سکتی ہو تو اس چیز پر شو کہتی ہے کہ ہاں بلکل میں اسے ہرا سکتی ہوں اور ویسے بھی دیکھا جائے تو یہ میرے لئے بلکل یہ مشکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں بھی بہت ٹائم سے فیوجن ماسٹر لیول پر ہوں موچن یہ بار جانتا تھا کہ شو سے ہیلپ مانگنا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے تو اس لئے سب سے پہلے ہی وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں ایک پرومیس بھی کر سکتا ہوں اب یہ کیا پرومیس تھا یہ چیز ہمیں نہیں بتائی جاتی اور ہم دیکھ باہر آ جاتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب زین اپنی چین سے ٹائم کر رہے تھے تو اسی وقت یہ سبھی لوگ اپنے ٹائم کو ملا کر اس چین کو ڈسٹرائی کر دیتی ہیں اب اس چیز میں بہت تیز بلارس ہوتا ہے وہ سبھی کے سبھی لوگ پیچھے آ جاتے ہیں اور اب انہوں نے بھاگنا ہی شروع کر دیا تھا ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ نیچے موچن بلکل سٹریٹ کھڑا ہوا ہے یہ چیز دیکھ کر اس کے انکر شوق تھے وہ اس سے چلا رہے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے لیکن موچن وہی پہ کھڑے تھے کیونکہ اصل میں وہ اپنے سپریچول ورلڈ میں اس وقت شروع سے بات کر رہا ہے اب ہم واپس سے اس کی سپریچول ورلڈ میں آتے ہیں جہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس نے سپریچول ورلڈ کو یہ پرامیس کیا ہے کہ وہ کبھی بھی اس کی سپریٹ ریفائن نہیں کرے گا تو سپریٹ ریفائنگ ہمیں پتا ہے جیسے کہ کوئی بھی سپریٹ ہوتی ہے تو اگر ہم تو اسے ریفائن کر لیں تو اس کی جو پاورز ہوتی ہیں وہ ہمارے اندر آ جاتی ہیں لیکن یہ بات ماننا بہت زیادہ مشکل تھا اس وجہ سے شو کہتی ہے کہ میں تمہاری بات کیسے مان لوں موچن کہتا ہے کہ تمہیں مجھ پہ بھروسہ کرنا ہوگا کیونکہ تمہیں ساتھ بہت ٹائم سے رہ رہی ہو اب تو تم سمجھانا چاہئے کہ میں کس طرح کا انسان ہوں ساتھ ہی موچن یہ بھی پرامیس کرتا ہے کہ میں پوری محنت کروں گا اور اتنا سٹرونگ بنوں گا کہ اس کیس کو جل سے جل میں توڑ سکوں رہی ہے اور وہ بھی جانتی ہے کہ موچن جھوٹ نہیں کہتا اسی لیے اب اس سے یہ بھی یقین ہونے لگا تھا اور اب وہ کہتی ہے کہ دیکھو یہ سب تو ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتی ہوں لیکن میری پاور بہت زیادہ ہے تمہارے لئے ان کو سمال پانا بہت مشکل ہوگا موچن کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں تو اس چیز کا انجام کچھ بھی ہو لیکن میں اس چیز کے لیے تیار ہوں اب ہم باہر آتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھائی کے فادر ہے وہ اس وقت آگے بھر رہیتے سبھی پر حملہ کرنے کے لئے تو یہاں پر موچن کے فادر آگے آ کر ان سے لڑ کر انہیں روکنے کوشش کرتے ہیں دوسری سائی جین نے بھی اپنا ایک بہت بڑا پام اٹیک کر لیا تھا اور یہ دیکھتے ہوئے سبھی لوگ روک جاتے ہیں اور ان سے لڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ہم پھر سے سپیلٹیل ورلڈ میں آتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت شروع کہہ رہی تھی کہ دیکھو اگر ایک بار میں نے تمہیں اپنی پاور دے دی تو اس چیز سے میری پاور کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے میری سپیلٹ بھی تمہاری باڈی کے اندر ایبزورف ہو جائے گی اس کے بعد میں کبھی بھی چاہوں تمہاری باڈی کو جسوائی کرتے ہوئے باہر نکل سکتی ہوں کیونکہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ تمہاری باڈی کو کیا ہوتا ہے مجھے تو بس ازاد ہونے سے مطلب ہے لیکن موچن اس چیز پر کہتا ہے کہ دیکھو تم مجھ پر بھروسہ کر رہی ہو اور اپنی پاور مجھے دے رہی ہو تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں تم پر بھروسہ کروں اور مجھے نہیں لگتا کہ تم سچ میں ایسا کچھ کرنے والی ہو اب شو ہسنے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بس میری ایک اور شرط ہے اب اس بار بھی ہمیں یہ شرط نہیں بتائی جاتی اب ایک بار ہم پھر باہر آتے ہیں تو لاسٹ بار تھا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو زین کا اٹیک ہے وہ سبھی لوگوں کو وہاں سے دور فیک دیتا ہے اور نیچے کے طرف جو بائی کے فادر ہیں وہ موچن کے انکل سے لرائے کر رہے تھے اور اس چیز میں موچن کے انکل بہت زیادہ انجرڈ ہو چکے تھے اور اس وقت بائی کے فادر بہت زیادہ خطرناک اٹیک کرنے والی تھی جس وجہ سے شاید موچن کے انکل کی جان بھی جا سکتی تھی لیکن اس وقت موچن وہاں پر اپنی پاور کا ایکٹیویٹ کرتا ہے اور سیدھا اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اب اس چیز میں بائی کے انکل یہاں پر بہت زیادہ انجرڈ ہو کر نیچے آکے رکھ چکے تھے یہ سبھی لوگ یہ چیز دیکھ کر شوق تھے اور اب موچن ہوا میں آکر اپنی پاور کو انلش کرتا ہے سبھی لوگ یہ چیز دیکھ کر بہت زیادہ شوق تھے کہ موچن فیوزن ماسٹر لیول پر ہے تو کسی کو بھی اس بات پر یقی نہیں ہو رہا تھا تو ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو زین ہے وہ یہ چیز دیکھ کر سمجھ چکے تھے کہ موچن نے کسی سے پاور ادھار لی ہے اسی وجہ سے انہیں یہ چیز سے کوئی ڈر نہیں تھا وہ کہنے لگتے ہیں کہ تم نے پاور ادھار لی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم زیادہ دیر تک تم اسے پاور کو کنٹینیو رکھو گے تو اس چیز سے تمہاری باورڈی بھی بلاسٹ کر سکتی ہے موچن کہتا ہے کہ مجھے سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بھی لائن پڑنا سٹارٹ ہو گئی ہے جس کا مطلب ہے کہ اسے جل سے جل جین کو ہرانا ہوگا اب اس کے بعد اب ان میں فائد سٹارٹ ہو جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی برابر پاور کے ساتھ ابلر رہے تھے تو اس میں بتا پڑنا مشکل تھا کہ کون زیادہ سٹرونگ ہے موچن اپنی پاور سے روک لیتا ہے تو ابھی جین بھی کہہ رہی تھی کہ تمہارے جیسے لڑکے سے لڑنے میں مزہ آ رہا ہے میں تو چاہتا تھا کہ میں کسی پاورفل اپونر سے لڑائی کروں لیکن مجھے کوئی مل ہی نہیں رہا تھا مگر آج تو مجھے مل گئے اور اس کے بعد اتنا کہتے ہوئے وہ اپنی ایک بہت زیادہ پاورفل تکنیک کا استعمال کرتے ہیں اور وہ یہاں پر بہت زیادہ بڑا اٹیک کر رہے تھے جو کہ بہت زیادہ سٹرونگ دیکھ رہا تھا اب پتہ نہیں کہ موچن سے روک پائے گا کہ نہیں کیونکہ یہاں پر اس کے بعد یہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو شویو بیٹس سے لائک کر دیجئے گا اور ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تو اب ملتے ہیں آپ سے نیسے ویڈیو دلتا کہ باہر بیزی ٹکیر